کمار سانو جو نائنٹیز کے سب سے بڑے اور مشہور سنگر رہ چکے ہیں انہوں نے شاروخ خان کے اگینسٹ ایسی بات کہہ دی جسے سن کر خوش ہٹ جائیں انہوں نے باتوں ہی باتوں میں شاروخ خان کو گھمنڈی تک بتا دیا کمار سانو انڈسٹری کے ایک ایسے سنگر ہیں جو دور دور تک ویوادوں سے کوئی ناتا نہیں رکھتے وہ کافی شانت سبحاف کے ہیں اور اگر ایسا انسان کسی پر آروپ لگائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شاید ان کے دل کو کوئی بات چپ گئی نائنٹینز سے ایسا دور تھا جہاں میوزیکل فلمیں بنتی تھی اور کمار سانو نے اس دور میں کئی ایکٹرس کے لیے گانے گا کر ان کا کریئر چمکا دیا اور شاروخ خان کے لیے بھی نائنٹینز وہی دور تھا جب انہوں نے فلموں میں ایک قدم رکھا کمار سانو نے شاروخ خان کے لیے ان کی فلموں میں تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم اے کاش کے ہم دو دل مل رہے ہیں بازیگر او بازیگر جاتی ہوں میں یوں پیار سے میری طرف نہ دیکھو ایسے کئی سوپر ہٹ کانے انہوں نے شاروخ خان کی فلموں کے لیے دیئے ہیں اور ان گانوں کی بدولت بھی شاروخ خان کے کریئر میں چار چان لگ گئے اس سمیے میں فلموں میں گانے کافی اہمیت رکھتے تھے آج کے دور میں بھی کئی بار یہ سننے میں آیا ہے کیونکہ نائنٹینز میں ایکٹرس پر کئی گانے فلم آئے جاتے تھے یہی وجہ ہوتی تھی کہ ایک سٹار کے کریئر کو چار چان ان گانوں کی وجہ سے لگ جاتے تھے کمار سانو نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا جس میں پہلی بار انہوں نے شاروخ خان پر اپنی بھڑاس نکالی اس انٹرویو کے دوران جب کمار سانو سے یہ پوچھا گیا کہ ایک ایسا ایکٹر بتائیے جنہوں نے ہمیشہ آپ کے گانوں کو جیسٹیفائی کیا ہے تو کمار سانو نے تورن لیٹ فریشی کپور جی کا نام لیا اور پھر جب کمار سانو سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ان کی وجہ سے شاروخ خان کا کریئر کہاں سے کہاں پہنچ گیا کیا اس کے لیے کبھی بھی شاروخ خان نے ان کا شکریہ آدھا کیا تو اس پر کمار سانو نے کہا نہیں انہوں نے آج تک اس کے لیے کبھی بھی تھینکس نہیں بولا کبھی ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا شاید اس لیے انہوں نے کبھی بھی مجھے تھینکس نہیں بولا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم آمنے سامنے آئے تو شاید وہ مجھے تھینکس بول دیں لیکن آج تک تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا بومبی انڈسٹری کا یہی ایک رول ہے کہ وہ کسی کو نہیں مانتے لیکن ہمارے اندر اپنے سینئرز کو سممان دینے کی بھاونہ ہے اور ہم اسے زندگی بھر یہ سممان دیتے ہیں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس پائیدان پر ہیں ہم صرف انہیں سممان دیتے ہیں لیکن شاروخ میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ بھی ہمیں کچھ کچھ شیطر میں سمان دے دیا کیجئے مجھے لگتا ہے شاروخ خان کو ان سبی لوگوں کو تھینکس کہنا چاہیے جن لوگوں نے ان کے کریئر میں اتنا یوگ دان دیا ہے کمار سانو کافی شان سبحاف کے سنگر ہیں وہ انڈسٹری کی اندر کی باتوں کو جانتے ہیں وہ کافی لمبی عرصے سے اس انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں یہ چلتے جو ناراضگی انہوں نے شاروخ خان پر ظاہر کی ہے وہ یوں ہی نہیں ہو سکتی کمار سانو کافی فیمس سنگر ہیں ان کے پاس کافی نام ہے کافی شورت ہے تو وہ کسی کے بارے میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں بولتے لیکن یہ بات ان کے دل کو چھپ کے کہ شاروخ خان نے آج تک کبھی بھی انہیں یاد نہیں کیا انہیں کبھی تھینکس نہیں کیا اور ان کی قدر نہیں کی